اس ملٹری آفیسر کی بیوی کئی دنوں سے اس کے چائے میں ایک کیمیکل ملا رہی تھی جس سے وہ مر سکتا تھا اس نے پورے گھر میں خوفیہ کیمراز لگا کے اپنے بیوی کے حرکتوں پر نظر رکھنا شروع دیا اس نے اس کیمیکل کا بھی پتہ لگایا اور چائے کے ٹیسٹ بھی کروائے پر اس بیچ اپنے بیوی کو اس نے بھنت بھی نہیں لگنے دی کہ اس کو اس بارے میں پتہ ہے وہ حیران تھا کہ آخر اس کی بیوی اس کو مارنا کیوں چاہتی ہے کیونکہ یہ شادی ان دونوں نے اپنے مرضی سے کی تھی ان دونوں کے بیچ نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے بیوی نے کبھی اس سے کوئی شکایت کیا تھا تو پھر آخر کیوں اس کی بیوی اس کو اتنے شدت سے مارنا چاہتی تھی ایک مہینے تک اس نے پورے گھر میں خوفیہ کیمراز لگا کے اپنے بیوی کو ٹریک کرنا شروع کیا اس کے ہر حرکت پر اس نے نظر رکھا اور آخر کار ایک مہینے بعد اس نے پتہ لگا لیا کہ اس خونی سازش کی پیچھے کیا وجہ تھی رو بی جونسن ایک یو ایئر فورس آفیسر تھا اور آٹھ مارچ سن دوہزار تئیس کو وہ چھٹیاں منانے اپنے گھر آیا تھا وہ بہت خوش تھا کہ کئی مہینوں بعد وہ اپنے گھر جا رہا ہے اور اسے لگا کہ اس کی فیملی بھی اتنا ہی خوش ہوگی پر اسے کیا پتا تھا کہ یہاں تو اس کو مارنے کی تیاریاں چل رہی ہیں رو بی اپنے گھر آیا اور کچھ دنوں تک تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا پر پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے چائے میں سے ایک عجیب بدبو آ رہی ہے شروع شروع میں تو اس نے اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا پر جب مسنسل اس کو چائے کا ذائقہ چینج مل رہا تھا اور ایک عجیب بدبو آ رہی تھی چائے سے تو اس نے اس مارے میں تحقیق کرنا شروع کیا تھوڑا بہت تو اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے پر اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے اس نے پورے گھر میں خوفیہ کیمراز لگائے اور اپنے بیوی کے حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کیا کہ آخر وہ کرنا کیا جاتی ہے اس بیچ اس نے اپنے گھر میں چائے پینا ملکل بند کر دیا تھا اس کی بیوی اگر اسے چائے دیتی تو وہ اس کے ہاتھ سے لے تو لیتا پر پیتا نہیں ساتھ ساتھ کیمرو سے اس کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی چائے میں کچھ ملا رہی تھی پر کیا ملا رہی تھی یہ نہیں پتا کچھ دنوں تک نظر رکھنے کے بعد اس نے پتا لگان لیا کہ اس کے چائے میں ایک کیمیکل ملایا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کپڑے دونے والے بلیج بھی اس کے چائے میں ملایا جا رہے تھے جس کو مسلسل پینے سے وہ مر سکتا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ اس کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے پر اس کی بیوی بھول گئی تھی کہ اس نے ایک ملیٹری آفیسر سے شادی کیا ہے اس آفیسر نے یہ سارے ویڈیو ثبوت اور چائے کے سیمپل پولیس کو دکھا ہے اور ان کو ساری کہانی بتائی کہ کس طرح اس کی بیوی اسے مارنا چاہتی ہے پر بجائے اس کے کہ پولیس اس کے بیوی کو آریسٹ کرتی ہے کوئی کانونی کاروائی کرتی پولیس نے اس کے بیوی کے خلاف کیس فائل کرنے سے ہی منا کر دیا یہ کہہ کر کہ ان ویڈیوز میں کہیں بھی نہیں دکھرا کہ یہ کیمیکلز تمہاری بیوی تمہارے چائے میں ملا رہی تھی پولیس نے کہا کہ یا تو کوئی کلیر ویڈیو لاؤ جس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ کیمیکلز تمہارے بیوی نے ہی ملا رہی ہے یا پھر تمہاری بیوی خود قبول کرے گے وہ تمہیں مارنا چاہتی تھی تب ہی ہم اس کو آریسٹ کر سکتے ہیں وہ گھر آیا اور پورے کچن میں تقریبا ہر جگہ اس نے خوصیہ کیمراز لگائے تاکہ جو جو کیمیکلز اس کے بیوی اس کے چائے میں ملا رہی ہے وہ صاف صاف دیکھ سکے اس پورے پروسس کو ایک مہینہ ہو چکا تھا اس نے سارے ثبوت اکھٹا کیا اور ایک بار پھر سے اپنے بیوی کے خلاف پولیس میں کیس کر دیا اور اس بار اس کا کیس فائل ہوا اور پولیس نے اس کے بیوی کو آریسٹ کر دیا جب اس کے بیوی سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں وہ اپنے شوہر کو مارنا چاہتی ہے تو پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا پر جب اس کو سارے ثبوت دکھائے گئے تو اس نے مان لیا کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد گورنمنٹ کے طرف سے آرمی آفیسرز کے فیملی کو جو پیسی دیے جاتے ہیں اس کو بس ان پیسوں کا لالج تھا اور وہ بس پیسوں کیلئے اپنے شوہر کو مارنا چاہتی تھی کوٹ نے اس کو آٹھ سال کہتی سزا سنائی اور آج بھی وہ امریکہ کے جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہماری آپ کو پسند آئی ہو اور آج کے کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا وہ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ